اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفی المذنبین الذی بعصہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجز وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ نَاهَازَ إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قال الحسین ابن علی علی صلاة والسلام انی لم اخرج آشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُرِيدُوا عَنْ عَعْمُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَعَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَصِيرًا بِسِيرَةِ جَدِّي وَعْبِي اَلَىٰ وَإِنَّ الْحَقَّى لَا يُؤْمَلُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْبَاطِلَا لَا يُتَنَاهَا عَنْهِ صلوات وی جمعہ ایک مرتبہ سورہِ حَم تین مرتبہ سورہِ قلوب اللہ کی تلاوت فرما کر تمام شیعانِ حیدرِ کررار تمام موالیانِ حیدرِ کررار تمام شہداءِ اسلام اور تمام وہ اہلِ بیت کے چاہنے والے جن کا اس دنیا میں کوئی سورہِ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے تمام کی روح کو ایک سورہِ فاتحہ سلوات والے محمد وآلہ مجلس کی مناسبت آپ حضرات کو معلوم ہے دو کتابوں کا اجرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے اور خصوصاً وہ کتاب جو تذکرت الانساب ہے شجرے کی کتاب ہے جس طرح ہمارے ماسٹر صاحب نے محنت کی ہے اسی طرح جتنے بھی گاؤں ہیں جتنے بھی شہر ہیں اور ان میں سعادات موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے شجرے کی کتاب مرتب ضرور کریں اس شجرے کی کتاب مرتب کرنے کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ تو ان دشمنوں کے سامنے ظاہر ہوگا کہ جنہوں نے شیعت کو مارا شیعت کو کاتا ان کے خون سے گارے بنائے اور پوری دنیا سے اولاد زہرہ کو مٹانے کی کوشش کی میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنا یہ دنیا اس شیعہ قوم کے پیچھے یا سعادات کے پیچھے پڑی تھی اتنا ایک سال کے لئے اگر اور کسی قوم کے پیچھے پڑ جاتی تو اس کا نام مٹ جاتا اس کا تذکرہ مٹ جاتا اس کے نام لینے والا کوئی نہ ہوتا لیکن شیعوں کو اتنا مارا گیا اتنا کٹا گیا اتنا قتل کیا گیا سعادات کو اتنا قتل کیا گیا کہ جگہ جگہ سے دھون کے مارا گیا آج کل شجرے کی کتاب لکھنا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم دشمن کو بتائیں تم مارتے مارتے تھک گئے مگر نسل فاطمہ آج بھی باتی ہو ایک سلاوات بھیجنے محمد رہا اور میں ایک جملہ ابتدا میں اور کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کی کسی اور قوم کے پیچھے یہ قاتل یہ ظالم یہ ظلم کرنے والے اگر اتنا کسی اور قوم کے پیچھے پڑ جاتے تو آج اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا لیکن یہ زہرہ والے کیوں باقی ہیں جو جاوید جوراسی صاحب نے آیت پڑھی وہ اس پہ میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں ان کا رشتہ اگر ابتر سے ہوتا تو یہ ختم ہو کے ہوتے چونکہ رشتہ کوسر سے تھا ایک سلوات بھیجتے ہیں تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم دشمنوں کے سامنے سینہ سی پر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ دیکھو آج سادات کتنی باتی ہے دوسرا فائدہ اور بڑا فائدہ ہے آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے اور کچھ امتیوں کے کچھ شیعوں کے جو سادات سے نہیں ہیں اسی ممبر سے آکے فتنہ بویا جاتا ہے اُبھارا جاتا ہے اور آج کل وہ لوگ جو شیعہ ہیں انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ وہ اپنے آگے سید لگانے لگے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سادات سے نہیں ہیں لیکن وہ سید کہلا رہے ہیں ان کی اولاد سید لکھ رہی ہیں میں یہ نہیں کہتا دیکھیں آپ کا رتبہ کم نہیں ہے جو شیعہ ہیں ان کا رتبہ کم نہیں ہے شجرے لکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ سادات محفوظ بھی رہے ایک وجہ اور دوسری وجہ یہ بھائی کیسا بھائی ہے جو اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے نہ بچائے جب شجرے کی کتاب لکھے آپ بتا دیں گے کہ آپ شیعہ ہیں سادات سے نہیں ہیں تو اس حدیث کے زہل میں نہیں آپ آئیں گے جس میں نبی نے فرمایا خارج نصب پہ بھی لانت ہو داخل نصب پہ بھی لانت ہو یہ نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کی لانت ہو اس پر کہ جو اس کا نصب نہ ہو وہ اس میں داخل ہو جائے یا نصب سے خارج ہو جائے تو دو دو لانتوں سے بچا لیتی ہے ایک شجرے کی کتاب بات سمجھ رہے ہیں دو دو لانتوں سے بچاتی ہے ایک شجرے کی کتاب داخل ہونے کی کوئی آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ آل محمد کے مالنے والے ہیں اس شرف پہ آپ باقی رہیے باقی سعداد میں داخل ہونے کی کوشش نہ کیجئے کیوں اس لئے کہ ورنہ نبی نے فرمایا داخل نصب پہ بھی لانت اور خارج نصب پہ بھی لانت یہ دوسرا جملہ تھا تیسری بات اور سمات فرمائیں یہ بھی بڑے تبلیغ کی ہے بڑی اصلاح کی ہے اور بڑی غور کیجئے گا اس بات کے اوپر جیسے کہ آپ نے فرمایا سید ہونے کے بعد گھمنڈ نہیں کرنا ہے کوئی سید گھمنڈی بھی ہوتے ہیں ہم تو اولاد زہرہ ہیں تو جس کے رتبے ہیں سوا ہاں اگر آپ کا اللہ نے رتبہ بڑھایا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھائی ہے دوسرے کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے جتنی تمہاری ذمہ داری ہے اگر زہرہ کے نام کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو خیانت سے دور رہو دھوکے سے دور رہو حسد سے دور رہو غیبت سے دور رہو کب کہلاؤگے سید سیدوں کی بستی میں آنے سے سید نہیں بنتے شجرے کی کتاب میں نام آنے سے سید نہیں بنتے سید پہچانا جاتا ہے اپنے عمل سے اس لیے کہ تم درخت آل محمد کے پتے ہو اور درخت ہمیشہ پتوں سے پہچانا جاتا ہے جب تمہارا کریکٹر آلہ ہوگا تو دنیا کہے گی انہیں تو ایسا ہونا ہی چاہیے جس کا مولا ایسا ہو سلامات ویجدیں یہ دو جملے میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بیان کیے اس کے بعد ماشاءاللہ جو زیدی سادات بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ یہاں زیدی سادات موجود ہیں اور اسی کے اوپر وہ کتاب لکھی گئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت کون ہے کہ جس کی طرف زیدی سادات منصوب ہیں ہمارے اور آپ کے موری سے عالی کون ہیں جناب زید شہید اور زید شہید کی عظمت کے لیے بس میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولوی سے نام رکھواتے ہو عالم سے نام رکھواتے ہو مجتہین سے نام رکھواتے ہو پڑے لکھے سے نام رکھواتے ہو لیکن زید کا کمال یہ ہے جس کا نام نہ صحابی نہ رکھا ہے نہ کسی ولی نہ رکھا ہے نہ کسی مولوی نہ رکھتا ہے کائنات کا سب سے بڑا نبی رسولِ عاظم جنہوں نے نام رکھا زید زید کا نام اماموں نے بھی نہیں رکھا زید نام رکھا ہے کس نے ہاں بولیے جو زیدی سادات ہے تھاکہ وہ تھوڑا سا اپنے موری سے آلہ کی جو حقیقت ہے وہ ذہن میں لے کے جائیے تو جناب زید کا نام کس نے رکھا ہاں بولیے چونکہ میں ٹیچر ہوں ٹیچر کا کام ہے پہلے سوال کرنا بعد میں جواب لیے ہاں ایسے میں مجلس پڑھتا بھی نہیں ہوں میری عادت ہے تاکہ آپ بھی میری داد دیں نہ دیں داد کا کوئی مسئلہ نہیں اس لئے کہ داد ہی سب کچھ نہیں ہوتی خالی آپ مجھے جواب دیتے رہیے بس تو جناب زید کا نام کس نے رکھا رسولِ خدا نے کیسے امامِ حسین کو گود میں لیے بیٹھے تھے صحابہ اکرام کا مجمع موجود تھا ایک مرتبہ گود میں لے کے حسین کو کہنے لگے یا خرجو من صلبہی رجلون یقالو لہو زید میرے اس بیٹے کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو زید کہا جائے گا اور پھر فرماتے ہیں المقتول فی سبیل اللہ اسے اللہ کی راہ ہمیں قتل کیا جائے گا المسلوب من امتی میری امت میں اس کو فانسی دی جائے گی قتل کیا جائے گا فانسی دی جائے گی اس کا سر کٹا جائے گا یہ نبی نے فرمایا دوسری روایت اور سن لیجئے چونکہ آپ کے موریس آلہ کی ہسٹری ہے اس میں داد نہیں ہے کہیں بھی کہیں کہیں صلبات کے ذریعے سارا دے دی جائے گا مجھے بس میں سمجھ لوں گا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے داد کے تو دو تین نکتے میں بعد میں ماری دوں گا پھر اور لے لوں گا آپ سے لیکن پہلے ہسٹری سن لیجئے تھوڑی سی ایک صلبات اور باوازیں بلند بلند یا میں پہلے آپ سے پوچھ لوں داد کا پہلے پڑھو یا ہسٹری پہلے پڑھو اس میں آپ کو اشتیار ہوں اس لیے کہ اگر آج کل داد نہ ملے خطیب کو تو اٹیک بھی ہو سکتا ہے اسے ہاں واقعا داد بالکل ایک تو آ کے ہی پوچھ لیتے ہیں آپ سے میاں اس علاقے میں چلتا کیا ہے اب جیسا چلتا ہے ویسا وہ چلا کے جاتا ہے آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا جو مریض سے پوچھ کے دوا دے اگر ڈاکٹر مریض سے پوچھ کے دوا دینے لگے تو پہ مریض کا علاج ممکن نہیں ہے اسی طرح خطیب کو مجلس زہرہ کے لیے پڑھنا ہے لوگوں کے لیے نہیں پڑھنا ہے جیسا مرض دیکھو ویسا علاج کرو سمجھے آپ تو مجھے آپ سے پوچھنا نہیں ہے میں تو خالی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے ہاتھ اٹھوا دوں یا ذہن کھول دوں ذہن کھول دوں تو سلوات پڑھئے پیرا ہاں اتنی اچھی سلوات پڑھئے آپ نے ذرا اس سے اچھی پڑھئے میں جناب زید کی عظمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں معصومین کی نظر میں کیا تو رسول اللہ نے فرمایا میرا بیٹا ہوگا زید جسے رسول اپنا بیٹا کہہ دے اس کی عظمت کیا ہو اس کے بعد مولا علی اپنے صاحب رسول سے چلا ہوں میں مولا علی اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کھوفے کی ایک جگہ پہ پہنچے پہنچنے کے بعد رونا شروع کیا صاحبہ نے پوچھا مولا رو کیوں رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا ایک بیٹا دفن ہوگا جسے بے دردی سے قتل کیا جائے گا یہ دوسری روایت ہے تیسری روایت اب سنیے اور بڑی عجیب و غریب ہے انشاءاللہ اس پہ آپ کا ہاتھ بھی اٹھے گا اور آپ کا ذہن بھی کھلے گا چار لفظ چھٹے امام نے جناب زید کے لئے استعمال کیے چار لفظ کھس امام نے صادق اعلی محمد نے چار لفظ استعمال کیے مولا صاحب انہو کانا آلیمان زید آلیم تھے پہلا لفظ دیکھئے مجھ جیسا آدمی کسی کو آلیم کہے وہ الگ بات ہے مگر جن کی تلوار نسلے دیکھ کے چلے وہ کسی کو آلیم کہیں تو بہت بڑی بات ہے مثلا آج کا مجتحد اگر کسی کو کہہ دے یہ آلیم ہیں تو اس کی کتنی بڑی شان ہوگی تو چھٹے امام کہتے ہیں انہو کانا آلیمن یہ آلیم تھے ایک لفظ کانا آریفن معرفت رکھنے والے تھے اہلِ بیعت کی اللہ کی رسول کی کانا مومنن مومن تھے تین لفظ آریف کا استعمال کیا عالم کا استعمال کیا مومن کا استعمال کیا چوتھے لفظ پہ تو آپ چوک پڑھیں گے کہ ہمارے موری سے آلیٰ کی عزت کیا ہے کانا صدوقا اتنے بڑے سچے تھے کہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ارے نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں دی بھائی کیا زندگی میں جس کی جھوٹ نہ ہو اسے کہتے ہیں زید شہید اگر قیام غلط ہوتا ارے اس سے بڑا جملہ کہاں سے نہ ہوں آپ کے لئے اگر زید کا قیام غلط ہوتا تو نہ آریف ہوتے نہ عالم ہوتے نہ صدوق ہوتے امام نے چار لفظ کہہ کے بتا دیا جو مومن ہو وہ غلط نہیں ہوتا جو عالم ہو وہ جاہل نہیں ہوتا جو سچا ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا سلوات ویجد محمد ماشاءاللہ بڑا اچھا سننے آپ عالمان ایک عارفن دو صدوقن تین مومنن چاہلے پھر فرماتے ہیں بڑا جین یہ میرا بہترین چچا تھا جسے چھٹا امام بہترین چچا کہے تو پھر زیدیوں کو کیسا ہونا چاہیے اپنے موری سے آلہ کی قسط و عزت رکھئے وہ اگر سب سے بڑے سچے تھے تو آپ بڑے بڑے جھوٹ نہ بولیے وہ اگر مومن تھے تو آپ غداری نہ کیجئے دور رہی ہے ان چیزوں سے تب ہی تو زیدی کہلائیں گے ورنہ شجرے کی کتاب میں آنے سے زیدی نہیں بنیں گے صدوقن مومنن عارفن نعم پھر فرماتے ہیں بڑا جملہ خدا کی قسم تقریباً میں بھی دس کتابیں پڑھ کے آیا ہوں زید شہید کے اوپر اس میں جو جملہ مجھے ملا جناب زید کے لیے لم ید اکم الانفس انما دعاکم لرزائے آل محمد اس سے بڑی دلیل آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہے انقلاب زید کے اوپر قیام زید کے اوپر جو جناب زید نے قیام کیا وہ صحیح ہے یا نہیں آج کل بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صحیح نہیں ہے امام شامل نہیں تھے امام کی اجازت نہیں تھی تو پھر صدوق کیوں کہا عالم کیوں کہا مومن کیوں کہا عارف کیوں کہا اور اس کے بعد پانچوہ لفظ رکھ دیا بہترین چچا اور اس کے بعد چھٹے میں تو قیامت تک کے لیے اترازی دور کر دیا کہا انہوں نے جو قیام کیا تھا اپنے لیے نہیں کیا تھا آل محمد کے لیے کیا تھا یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی محنت والی مجلس ہے سمجھ رہے آپ یہ باتیں کوئی بتاتا نہیں ہے ویسے آج کل اس کے آج کل تو چلتے میں چلانا ہے سب کو مجلس دھوما دھار ہونی چاہیے دھوما جب اڑ جاتا ہے تو بیچ میں کچھ بچتا نہیں ہے اور بیگم صاحب اگر آپ کو دیکھ رہی ہوں مجلس سنتے ہوئے آجی آج تو میں آپ کو دیکھ رہی تھی بڑی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دات دے رہتے کیا سمجھے کہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا چونکہ برابر والا زیادہ دے رہا تھا تو ہم نے سمجھا ہم ہی کیوں کم رہے بھائی ایک صلوات بھیج دیں سنیے ماشاءاللہ دل سے دو تین حدیثیں اور سننی جئے اور اس کے بعد میں دو تین باتیں قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہہ کے زحمت کو تمام کر دوں گا یہ بچہ کون ہے پانچ لفظ تو استعمال کیے چھتے امام نے ایک لفظ استعمال کیا مولانا صاحب ایسا لفظ ہے کہ اس کے بعد اس شخصیت کے لیے کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام بڑا لفظ ہے خدا کی خسم اتنا بڑا لفظ ہے کہ اگر قیامت سنیے اللہمہ اشتد ازری بے زید پاننے والے میری کمر کو مضبوط کر دے زید کے دریے ارے بھائی نجانے کیسے بیٹھے رہ گیا اللہمہ اشتد ازری بے زید پاننے والے زید کے ذریے میری پشت کو مضبوط کر دے ارے پوری دنیا جس کو مدد کے لیے بلائے اسے امام کہتے ہیں امام جسے مدد کے لیے بلائے اسے زید کہتے ہیں آپ کی ولادت پہلے حدیثیں مکمل کر دیتا ہوں آٹھوے امام ابھی میں بتا رہا ہوں معصومین کی نظر میں زید شہید کی عظمت کیا ہے آٹھوے امام جو روایت مانا جابی صاحب نے میرے حضور و محترم نے پڑی ہے مکمل میں کر دیتا ہوں مکمل کیا ہے ایک زید بیٹے تھے امام موسیٰ کازم کے بھی ان کا نام بھی زید تھا انہوں نے بھی ایک قیام کیا تھا مگر اس قیام میں معصوم شامل نہیں تھا معصوم نے ان کو روکا تھا مگر وہ رکے نہیں ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جس سے معصوم روک دے اس سے رکنا واجب ہے اگر کہے بیٹھ جاؤ تو اٹھنا حرام ہے اگر کہہ دے اٹھ جاؤ تو بیٹھنا حرام ہے اگر نماز کی حالت میں بھی بلائے تو نماز پڑھنا حرام ہے اس لیے کہ دین نام ہے معصوم کے حکوم پہ عمل کرنے کا امام نے اس کو منع کیا تم انقلاب برپا نہ کرو مگر اس نے کچھ بنی ابباس کے بنی امیہ کے گھروں میں آگ لگا دی معمون رشید یا حرون رشید اس کو قتل کرنا چاہتا ہے معمون اس کو قتل کرنا چاہتا ہے امام رضا کو بلایا بلا کے کہنے لگا میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا تمہارے احترام میں میں نے تمہارے بھائی کو چھوڑ دیا اور انہوں نے ایسا ہی کام کیا جیسا زید نے کیا تھا اس نے برائی کی زید شہید کی اس زید نے ایسا ہی کام کیا جیسے تمہارے بزرگ زید نے کام کیا تھا اب تین لفظ فرمائے آٹھوے امام نے امام نے فرمائے خبردار میرے بھائی زید کا ہمارے چچا زید سے قیاس نہ کرنا کہا کیوں وجہ کا سن اِنَّهُ مِن عُلُمَاءِ آلِ محمد ارے خدا کی قسم آتوہ امام کہتا ہے آلِ محمد کے علماء میں سے تھے ارے جاہلوں میں عالم ہونا اور بات ہے جاہلوں میں عالم ہونا اور عالم محمد میں عالم ہونا اس سے بڑی فضیلت ہے کوئی علماء عالم محمد اسی لئے آپ کا ایک لقب تھا عالم عالم محمد ایک لقب ہے عالم عالم محمد ایک لقب ہے حلیف القرآن قرآن بہت زیادہ پڑھنے والے آپ کے موری سے آلہ کا لقب ہے قرآن بہت زیادہ پڑھنے والے زیدی سعادات کو کم سے کم زیدی ہونے کی وجہ سے تلاوت قرآن سے محبت ہونی چاہیے اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا چاہیے اور اس گاؤں میں میں تبلیغ کھل کے اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ قطیب آزم ان کی ننیحال بھی یہی ہے تو جس جگہ کی ایک مانے قطیب آزم جیسے بچے پیدا کیے کہ جسے غسل نہیں آتا تھا اسے غسل سکھایا جسے نہانا نہیں آتا تھا اسے نہانا سکھایا جتنی بڑی بڑی تبلیغ کی ہیں تو میں اس لیے بھی اس گاؤ میں تھوڑا سا تبلیغ اور سخت انداز میں کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ آدھی ہیں تبلیغ کے اب وہ سنیے کیا ہے علماء آل محمد میں ست زید ایک مسئلہ غزب اللہ مجھے خطابت نہیں دکھا نار کو غزب اللہ اللہ کے لیے غزب ناک ہوئے اپنے لیے غصے نہیں ہوئے اللہ کے لیے غصے ہوئے اور دسمنوں سے جہاد کیا جناب زید سن سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور سن ایک سو اکیس ہجری میں شہید ہوئے اب آپ لگا لیجے سن سٹھ سٹھ سے سن ایک سو اکیس کتنی عمر ہوگئے یہ مجھے نہیں بتانی ہے آپ کی عمر یہ تھی ولادت یہ تھی شہادت یہ تھی یہ بچہ میں بتاؤں شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کی ولادت بھی امام زمانہ کی دعا سے ہوئی ہے پہلے امام زمانہ کے پاس ان کے والد آئے اور آ کے کہا میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے بچہ انعیت فرمائے تو آپ نے دعا کی تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ پیدا ہوئے کتنا بڑا عالم ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کہ ابو حمزہ سمالی حج کرنے کے بعد مدینہ منور تشریف لے گئے چوتھے امام پہلے وہ کعبے میں جاتے تھے بعد میں مدینہ جاتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کعبے میں گئے اور واپس آگئے پہلے کعبے جاتے تھے بعد میں امام کی زیارت کو جاتے تھے امام کی زیارت کو اس لیے جاتے تھے تاکہ دنیا کو سبق دے جائیں کہ حج جب تک قبول نہیں ہوتا جب تک امام راضی نہ ہو ہمارے ہاں بھی دستور ہے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں یہ زیارت کیوں پڑھتے ہیں آپ تاکہ ہم دلیل دے دیں پورے مسلمانوں کو کوئی بھی عمل جب تک قبول نہیں ہوتا جب تک آل محمد کو راضی نہ کر لیا جائے حج کے بعد ابو حمزہ سمالی زیارت کے لئے گئے چوتھے امام کی چوتھے امام کہنے لگے اے ابو حمزہ رات میں نے خواب دیکھا کہ کیا خواب دیکھا کہ رات میں نے خواب دیکھا جیسے رسول اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا اور جنت میں ایک خور پیش کی اور اس خور سے میری شادی ہوئی اب اس نے پوچھا ابو حمزہ نے اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ خواب کی تعبیر بتاؤ گا ایک سال کے بعد ابو حمزہ تو ادھر گئے ادھر جناب مختار نے ایک پاکیزہ کنیز کو خرید دنے کے بعد چوتھے امام کی خدمت میں پیش کیا ایک خط لکھا مولا اس سے پاکیزہ کوئی خاتون نہیں ہے اس سے پاکیزہ کوئی کنیز نہیں ہے بڑی افیفہ ہے بڑی بلند کردال کی مالک ہے بڑی اچھی ہے ارے اگر ماں کردار کی مالک نہ ہوتی تو بیٹا زید نہ ہوتا ماہی سے تو پتا چلتا ہے کہ بیٹا کیسا ہوگا کاف بڑی پاکیزہ خاتون ہیں کس نے بھیجا جوانوں آج کل انٹرنیٹ پر جناب مختار کے خلاف بھی ہمارے کچھ لوگ ہو گئے ہیں اور وہ الٹا سیدھا بیان جناب مختار پر دیتے ہیں میں سب سے بڑی دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں آج جناب مختار نے کنیز کو بھیجا کنیز کو امام نے قبول کیا ایک سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا ابو حمزہ دوبارہ حج کر کے امام کی زیارت کو گئے دروازے کو دقل باب کیا امام نے دروازہ کھولا گود میں ابو حمزہ نے ایک بچہ دیکھا مولا یہ بچہ کون ہے تو امام نے فرمایا اس کا نام زید ہے اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے تجھ سے خواب بیان کیا تھا کہ جنت میں ایک حور اللہ نے مجھے دی اس حور سے میری شادی ہوئی اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام زید رکھا کنیز بھیجی کس نے تھی اب اس سے بڑی داد کی بات اور کیا ہوگی بھئی آپ کے لئے ایک ایک آدمی توجہ کنیز بھیجی کس نے تھی مختار نے امام نے خواب کیا دیکھا جنت میں اللہ نے اور رسول نے مجھے ایک کنیز دی ارے عملہ کیا ہو سکتا ہے کہ کام مختار کرتا ہے اور اللہ اپنا کام کہتا ہے کام کیا مختار نے اور آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ چونکہ آج کل مجتحدین کے خلاب بھی جوانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے تو ان کے لئے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے مختار کے بارے میں ایک لفظ لکھا وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت ہے آیت اللہ خوئی اس سے بڑا تو کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا وہ فرماتے ہیں اگر ایک مومن ایک مومن کی حاجت پوری کر دے اور وہ مومن روتے روتے مسکرانے لگے تو اللہ کی نظر میں اس سے بڑی کوئی نیکی نماز سے بھی زیادہ روزے سے بھی زیادہ حج سے بھی زیادہ زکاة سے بھی زیادہ خم سے بھی زیادہ دین کی پابندی سے بھی زیادہ اگر ایک مومن کو آپ نے خوش کر دیا اور مومن جو کسی مومن کو خوش کر دے وہ تو جنتی بن جائے اور جو مختار زہرہ کو خوش کر دے ایک سلوات بیج دیں ماشر زہر صاحب جو آپ نے شجرہ لکھا میں نے ہسٹری پڑھ دی کہ کس شہید کی طرف ہم منصوب ہے اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا اس بچے نے ایک کام ایسا کیا جو نسلوں تک موجود ہے قیامت تک موجود رہے گا وہ کیسے وہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں کیا ہے آپ کی سب سے موتبر کتاب تمہارے مذہب کی کون سی ہے میں نے کوئی بھاری سوال کر لیا سب سے موتبر کتاب ان چار کتاب گیلا وہ چھوڑ دیجئے وہ تو علماء کی کتاب ہیں سب سے موتبر کتاب کون سی ہے نیج البلاغہ سے بھی موتبر کون سی ہے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے پتا تھا یہی جواب آئے گا قرآن اللہ کی کتاب ہے اسے بھی چھوڑ دی ہے ہاں اب آیا صحیح جواب کون سی کتاب سجادیہ اس لیے کہ نیج البلاغہ بھی میرے مولا کا کلام ضرور ہے لیکن جمع کیا ہے عالم نے صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے جس کا لکھوانے والا بھی امام ہے لکھنے والا بھی امام ہے نہیں آپ کو جتنی توجہ دینی چاہیے تھی آپ نے میرا حق مارا ہے واقعا مارا لکھنے والا بھی امام لکھوانے والا بھی امام امام زین العبدین لکھواتے تھے امام محمد باقر اور جناب زید لکھا کرتے تھے ایک نسخہ لکھا زید شہید نے ایک نسخہ لکھا پانچوے امام نے چھٹے امام نے جب دونوں نسخوں کو ملایا نہ زیر کا فرق تھا نہ زبر کا فرق تھا نہ کسی دعا کا فرق تھا جو کام پانچوے امام نے کیا وہی کام جناب زید نے کیا جب تک صحیفہ سجاد یا زندہ رہے گی زید کو مٹانے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا سلوات بھیج دیں محمد اور عالم انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ کو لگے گا جیسے ہمیں کچھ باتیں تو صحیفہ سجاد یا کس نے لکھی جناب زید شہید نے اور پانچوے امام نے دونوں کو نسخے ملے تو کوئی فرق نہیں تھا اب اس کے بعد آئیے آج کا آدمی حق پر چلنے کو تیار نہیں ہے حق بات کہنے کو تیار نہیں ہے مجلس اعضاء خوب کرے گا عشر خوب کرے گا بڑے بڑے زاکر بلائے گا بڑی بڑی انجمن بلائے گا بڑا بڑا تبرک باتے گا ایک سے ایک نوہ خان نہیں یاد رکھئے کربلا پہلا سبق آپ کو دیتی ہے کہ اگر آپ نے حق گوئی نہ کہی آپ نے ظالم کو ظالم نہ کہا نہ انجمن کا ماتم قبول ہے نہ نوہ خان کا نوہ قبول ہے نہ زاکر کی مجلس قبول ہے اس لئے کہ امام حسین نے قربانی اس لئے نہیں دی تھی حسین کے نایب بن جانا ایک سلوات بھیجتے محمد تم حسین کے نایب بن جانا اور تب اس مو سے کہنا لبیق یا ذرا زور سے بولیے لبیق یا حسین خدا کی قسم اس نعرے نے آج کل دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے یہ نعرہ حزب اللہ نے آپ کو دیا ہے حسن نصر اللہ نے آپ کو دیا ہے لبیق یا حسین جب یہ کہتا ہے تو واقعا دنیا لرہ جاتی ہے لیکن لبیق یا حسین کا مطلب یہ ہے آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں آج سے ظالم کا ساتھ نہیں دیں آج سے ہم خیانت نہیں کریں آج سے ہم دھوکہ نہیں کریں آپ جلوس نکالتے ہیں کل ما شاء اللہ ہماری کے جلوس مجھے نہیں پتہ اس گاؤں میں ادھر ادھر نکلے ہوں گے ضرور ہماری کے جلوس نکلتے ہیں میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میری مجلس کا سب سے قیمتی پیغام ہے اس لاحی وہ اور سے سنیے گا کوئی بھی جلوس آپ نے ایسا دیکھا جس میں علم نہ ہو ہاں بھئی آپ نے دیکھا گہوارا ہو یا نہ ہو جھولا ہو یا نہ ہو زری ہو یا نہ کیوں اصل میں ہم اپنے جلوس میں علم لے کر پوری دنیا کو میسیج دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر جلوس میں عالم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا دیں اس قوم میں وفاداروں کی اجازت ہے خداروں کی اجازت نہیں ورنہ بھائی کا حق مارے اور علم اٹھائے تو چاہے پچاس گز کا اٹھا لیجے چاہے سو گز کا اٹھا لیجے اگر بھائی کے ساتھ غدداری کروگے تو علم اٹھانے کا کام اچھا نہیں لگتا اب باس کا علم وفاداروں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے غدداروں کے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا ایک مسئلہ بعد دو پیغام اور اس کے بعد بارہ بجے تک مجلس تمام ہو جائے گی انشاءاللہ غور سے سنیے گا دوسرا پیغام کیا ہم مجلسوں میں آنے سے حسینی بن سکتے ہیں یہ جیسے مولانا نے اشارہ کیا نظامت میں کیا آپ کو تھپکیاں دی جاتی ہیں اگر آپ یہاں آگئے تو اس کا یہاں غلط آئی نہیں سکتا اب دیکھیں آپ خوش ہو جاتے ہیں اس پر کہتے ہیں یہاں غلط آئی نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں غلط یہیں آئے گا شیطان آئی نہیں سکتا تو شیطان سنی محال میں تھوڑے ہی جائے گا شیطان بہکے ہوئے کو تھوڑے ہی بہکائے گا مجلس سب سے بڑی عبادت ہے تو شیطان بھی یہیں آئے گا وہ بہکائے گا کہاں جا کے بہکاتا ہے میں آپ کو تھپکیاں نہیں دینا چاہتا چونکہ میرے کہے سے آپ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جہنم میں جا سکتے ہیں جنت میں وہ ہی جائے گا جو ہر کا کردار لے کے جائے جو زہر کا کردار لے کے جائے جو حبیب کا اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ حسینی ہیں یا نہیں اس کا اندازہ آپ اپنے گربان میں مو ڈال کے خود چیک کر سکتے ہیں کیسے ابھی بتاتا ہوں ایک آدمی نے آپ کو برا کہہ دیا ایک آدمی نے آپ کو گالیاں دے دی اور دوسرے دن آیا اور آپ سے معافی مانگ لی اور آپ اتنے سخت ہو جائیں کہ معاف نہ کریں تو آپ حسینی ہیں یا معاف کریں تو پہلے باتیں سنائیں ارے یہ بھی کوئی معافی ہے کل تو گالیاں دے لی آج معافی مانگ لی کل تو برا بھلا کہہ دیا اتنے لوگوں کے سامنے آج معافی مانگ رہا ہے اچھا اس میں بیچارہ یہ تو معاف کر بھی سکتا ہے وہ جو دو چمچے برابر میں بیٹھے ہیں وہ بالکل نہیں معاف کرنے دیتے ارے یہ بھی کوئی معافی ہے اگر گناہگار کو آپ نے معافی نہ دی تو چاہے جتنی مجلس کر لینا حسینی نہیں بنوگے چاہے جتنا ماتم کر لینا حسینی نہیں بنوگے کربلا کے میدان میں صبح آشور حسین نے حر کو معاف کر کے بتا دیا تمہارے پاتھ چاہے جتنا بڑا مجرم آ جائے مگر اگر آپ حسینی ہو تو تمہارے کردار کا تقادہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو معاف کر دیں یہ ہے بہترین حسینی ہونے کی علامہ اس سے فتنوں سے بچ جاؤگے خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے رشتے داریاں ختم نہیں ہوں گی معاف کرنے کا ہنر پیدا کرو معاف کرو حسین کی طرح اسی لیے ایک جملہ ہے دعائی کمیل کا میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے مجلس اپنے اختتام کے اوپر پہنچ رہی ہے مل کے سب پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سریع الرزا کیا ترجمہ اس کا اے جلدی راضی ہو جانے کس کو کہہ رہے ہیں علی اللہ کو آپ اور ہم گناہ گار ہیں یا نہیں جتنی سختی ہم کسی گناہ گار کو ماف کرنے میں کریں گے اتنی ہی سختی ہمارا پروردگار ہمیں ماف کرنے میں کرے گا مگر مولا علی کیا کہتے ہیں مل کے بھائی یا سریع اے جلدی راضی ہونے جب ماں روٹ جائے جلدی راضی نہیں ہوتی جب باپ روٹ جائے جب خاندان روٹ جائے جلدی راضی نہیں ہوتا لیکن میرے معبود تو سب سے زیادہ جلدی راضی ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے سب سے جلدی اب بات سنیے کتنی جلدی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ دو منٹ آپ کے ہاتھ اٹھاؤں گا انشاءاللہ آخری آدمی تک ہاتھ سن لیجے کیا کتنا جلدی راضی ہوتا ہے خدا نہیں بہت ہوتا ہے پیمانہ کیا ہے منٹ سیکنڈ بھنٹا کوئی نہیں بتا سکتا خدا کی خزم کوئی نہیں بتا اگر کربلا نہ ہوتی تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا اللہ کتن بھائی میں بھی طاقت لگا رہا ہوں آپ میرے اے جلدی راضی ہونے والے علی نے بتایا اللہ جلدی راضی ہوتا ہے حسین یہ بتائیں گے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے اسی لیے علماء نے لکھا اور لکھا تاریخ اسلام میں کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے کہ اگر دیکھ نہ ہو تو کربلا میں ہرکہ واقعہ پڑھلو جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا خدا کتنی جلدی راضی ہوگا پھر پھر میں آپ کے ازہان حالیہ کچھ ہی جوڑنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کربلا ہی کون ہیں اور امام کے مقصد پہ کون عمل کر رہا تھا مجھے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی ایسا لفظ بتائیے کہ ہر نے معافی مانگی ہو ملیس تمام تھوڑا سا بولیے تو مانگے بڑھ ہو کیا ہر نے امام حسین سے معافی مانگی نہیں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں امام حسین سے معافی نہیں مانگی اس نے تو ایک جملہ کہا کیا مجھ جیسا معاف ہو سکتا ہے ارے آخری جوان ہو آخری تدر جو بیٹھے ہیں کیا مجھ جیسا آدمی معاف ہو سکتا ہے قربان ہو جاؤں اس علم کے جس نے ایسی بات لکھی وہ لکھتا ہے ہرنے گرنے میں دیری کی حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے شیر تھے بھائی تمہارے اور تمہارے اور سب نے اچھا پڑا لیکن اس مفہوم کو آپ اپنے اپنے شیروں میں نقل ضرور کریں جو میں بیان کر رہا ہوں ہرنے گرنے میں دیری کی ہسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی کیا کہا اس نے کیا مجھ جیسا ماف امام نے کیا کہا اٹھا لیا اٹھا کے کیا کہا میں نے بھی ماف کیا مسائب نہیں ہے مسائب دو منٹ کے بعد میں نے بھی ماف کیا آگے ایک جملہ بولیے آپ کے پاس اگر کوئی گناہ گار آجائے تو آپ کیا کہیں گے میں نے ماف کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے اللہ نے ماف کیا ارے خدا کی قسم اس سے بڑی فضیلت کیا سنا ہوں آپ کو میں پہلی بار آیا ہوں تو ایک تحفہ دیکھ جانا چاہتا ہوں پتا کیا میں نے ماف کیا میرے خدا نے ماف کیا یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جسے پتا ہو جو میری مرضی ہے جابی صاحب آپ میرے بزرگ ہیں ایک جملے پر آپ سے بھی دات چاہتا ہوں میں نے ماف کیا میرے مولا ایک ہی جملہ کہہ دیتے میرے خدا نے ماف کیا یا یہ کہتے میں نے ماف کیا دونوں لفظ کیوں میں نے ماف کیا میرے خدا نے ماف کیا کہہ پوری کائنات کو صبح آشور یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں خدا ادھر نہیں ملے گا جو میری مرضی وہی میرے خدا کی مرضی یہ تو جملہ تھا میرے خدا نے ماف کیا یہ کیوں کہہ میں تیرے واقعے کربلہ کے بعد کچھ بنی امیہ کے قلم پیدا ہوں گے کچھ بنی امیہ کے رشتے دار پیدا ہوں گے وہ تم سے کہیں گے یزید پہ لانت کیوں کرتے ہو یزید کو برا کیوں کہتے ہو اللہ میا تو غفار ہیں اللہ میا تو رحمان ہیں اللہ میا تو رحیم ہیں اگر وہ چاہیں تو یزید کو معاف بھی کر سکتے ہیں یزید کو بخش بھی سکتے ہیں یزید کے گناہوں سے معافی بھی دے سکتے ہیں تم برا کیوں کہتے ہو امام حسین نے میں نے کا لفظ رکھ کے قیامت تک بنی امیہ کے قلموں کو زلیل کر کے رکھ دیا جب تک میں معاف نہ کر دوں لبیت یا حسین لبیت یا حسین ہاں ما شاء اللہ جملہ پہنچ گیا کیا جملہ جب تک میں معاف نہ کر دوں خدا بھی معاف تیسرا جملہ یہ جو ہر کا واقعہ ہے ایک آدمی قرآن کو نہیں مانتا ایک آدمی حدیث کو نہیں مانتا ایک آدمی روایت کو نہیں مانتا ایک آدمی تمہارے مذہب کو نہیں مانتا اس کو کیسے سمجھاؤ گے کہ حسین جیت گئے کوئی ہے پڑا لکھا آدمی جو نہ قرآن کو مانتا نہ حدیث کو مانتا نہ تاریخ کو مانتا اسے کیسے سمجھاؤ گے آپ حسین جیت گئے میں بتاتا ہوں کیسے سمجھاؤ گے ہر کے واقعے سے آپ کہیں مانتا ہر کے واقعے سے کیسے اب میں سمجھاتا ہوں حسین کی طرف کیا ہے پیاس ہے دھوک ہے بے بسی ہے مجبوری ہے کوئی آرام نہیں ہے یزید کی طرف کیا ہے لشکر ہے فوج ہے کھانا ہے پانی ہے ہیرے ہیں جوارات ہیں امام حسین نے کربلا پر صوبہ آشور بلا کے یزید کو چیلنج قیامت تک کے لئے کر دیا اگر پیاس سے پریشان ہو کر میرا کوئی آدمی تیرے لشکر میں چلا جائے تو تو جیت گیا اور اگر تیری دولت کو ٹھوکر مار کر اور اگر تیری دولت کو ٹھوکر مار کر لوگ میری طرف آ جائیں تو میں جیت گیا یہ پہلی دلیل ہے حسین کی فتح کی دوسری دلیل جو خود امام نے دی اس کا آج کل دیکھیں زاکیروں کی تعویلوں میں نہ آئیے مجلس تو سب سے بڑی عبادت ہے ازان ہو رہی ہے خطیب چکھونے کا نام نہیں لے رہا زاکیر بولتا چلا جا رہا ہے اور تعویل کر رہا تم یزید تھوڑی سوال یہ ہے کہ یزید نے جو آزان دلوائی تھی نماز کا وقت نہیں تھا صرف آزان دلوائی تھی تقریر روکنے کے لیے تو امام نے کیوں روکی اگر آزان کے احترام میں ہمارا امام تقریر روک سکتا ہے تو پھر زاکیر کو آزان کے وقت تقریر کرنے کا حق نہیں ہے اب آپ کہیں گے امام نے کیوں روکی تو میں بتاتا ہوں خطبے میں بھی یہی بتانا تھا کہ ہم جیت گئے ارے نئی بھائی نہ جانے آپ کہاں بیٹھے خطبے میں بھی یہی بتانا تھا کہ ہم جیت گئے ازان ہونے لگی تو مسئلہ آسان ہو گیا امام نے رکیہ یزید کہ بتا یہ تیرا نانا ہے یہ میرا نانا ہے تو مسئلہ تو وہی واضح ہو گیا نا اب آئیے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا تو ایک بات دو منٹ کا مسائل کیونکہ کہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا اور ایک شخص اسی وقت جس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے بارہ سوہ بارہ کا وقت تھا وہ چوتھے امام کے پاس آیا کہیں لگے جب آپ کا قافلہ گیا میں تب بھی موجود تھا اور جب آپ کا قافلہ لوٹ کے آیا ہے میں تب بھی موجود اسی وقت ملکل سیم وقت جو میں آپ کی خدمت مہین کر رہا ہوں اسی وقت پوچھا امام نے نہ تو یہ کہا کہ ہم ہار گئے اور نہ یہ کہا کہ ہم جیت گئے امام نے کہا تھوڑی دیر رک جا تھوڑی دیر رکا جیسے ہی رکا زوال کا وقت آگیا مدینہ کی مسجد میں آزان ہونے لگی موزن پہنچا شدو انہ محمد رسول اللہ پر ایک مرتبہ امام نے سینے پہ ہاتھ مارا ہم جیت گئے ہم جیت گئے راوی کہنے لگا مولا وہ کیسے کہا جب تک مسجدوں میں آزان ہوتی رہیں گی میرے بابا کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا اب حسین یوں پیغام سن لو کسی ذاکر کے بہکائے میں آکے نماز نہ چھوڑنا تمہاری ذمہ داری اور زیادہ ہے مسجد میں جانا چونکہ مسجد میں آزان ہوتی ہے یہ آزان نہیں ہے فتح حسین کا اعلان ہے تو تمہاری اور زیادہ ذمہ داری ہے بس عزیزو کل کی جو تاریخ قیامت کی گزری ہے اور وہ کیا کہ حسین کا قافلہ مدینہ سے رخصت ہو رہا بہت دو منٹ کا مسائب ہے حسین کا قافلہ مدینہ سے رخصت ہو رہا حسین اپنے نانا کے روزے پہ آئے تعویز قبر سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہا نانا تیرا حسین جا رہا ہے نانا تیری امت کے لوگ مجھے تیرے روزے پہ رہنے نہیں دیتے نانا تیری قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حسین روئے روتے روتے آنکھ لگی خواب میں رسول آئے بچے کو گود میں لے لیا میرے لال آگے آگے تو چل پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں اس کے بعد حسین اپنے بھائی حسن کی خبر پہ آئے ایسا روئے جیسے بھائی بھائی کے جنازے پہ روتا ہے بھائی تم تو لہد میں آرام کر رہے ہو تیرا حسین بہت زیادہ اس کے بعد کہتے ہیں نانا سے رخصت ہو لیے بھائی سے رخصت ہو لیے جب نانا کے روزے پہ 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 جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہو جب بھائی کے روزے پہ گئے جیسے کوئی سلطان جاتا ہو لیکن عزیز و ماتمدار و جب ماں قبر پہ 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 تو حسین ایسے چلے جیسے چھے مئینے کا بچہ گھٹنیوں چنکار ماں کی گود میں آ جائے ماں کی قبر سے لپٹ گئے اے اممہ اے اممہ تیرا حسین آیا ہے اممہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینب کے باز وہ میں رسن بس انشاءاللہ خوب رہیں گے اممہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینب کے باز وہ میرا سن دیکھنے چلو زیادہ مسائب نہیں پڑنا ہے چونکہ شابان کی تاریخ آنے والی ہے بجملہ سن لو اس کے بعد تمام کے نام ہیں مگر صغرہ کا نام نہیں ہے ایک بچی بار بار کہتی ہے کبھی لیلہ کے پاس آتی ہے کبھی رباب کے پاس آتی ہے مگر سب منہ کر دیتے ہیں زینب حسین کے پاس پہنچی بھئی یا صغرہ کو بھی لے چلو تا کیسے لے جاؤں زینب میری صغرہ کی شکل میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے ارے میں نہیں چاہتا درباروں میں میری ماں کی شکل کی توہین ہو عزیز میں نے یہ جملہ پڑھ دیا قیامت کا جملہ پڑھ نی والا ہوں روایت کہتی ہے کہ خریب آئی جناب صغرہ اور آکے کہ بابا اگر اس لیے نہیں لے جاتے کہ میں بیمار ہوں تو صغرہ دوائی کا سوال نہیں میرانیس نے کمال کر دیا پتا کیسا جملہ کا صغرہ نے میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو اے بابا مجھے فضا کی سواری میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو حسین نے منا کر دیا قاف ل چلا عبداللہ ابن سنانی کوفی کہتا ہے میں جو مدینے میں پہنچا تو بی بیاں سوار ہو رہی تھی ایک بی بی نکلی اکبر آگے بڑھے دوسری بی بی نکلی قاسم آگے بڑھے تیسری بی بی نکلی عباس آگے بڑھے اپنا زانو بچھایا اس بی بی نے قدم رکھا میری حیرت کی انتہان آ رہی آخری جملہ سنی قیامت کا حیرت کی انتہان نہیں رہی ابھی تک حسین کرسی پہ بی بی آئی ایک بازو اکبر نے پکڑا ایک بازو عباس نے پکڑا حسین کرسی سے اٹھے اپنا زانو بچھایا کہ یہ کون کا حالی کی بیٹی زینب کبرا جسے اتنے احترام کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے یہی تو وجہ ہے جب گیارہ محرم آئی زینب کے ہاتھ بدے فراد کا رکیہ اے بھئیہ ارے اتنے احترام سے لائے تھے اے میرے ماں جائے ارے زینب کو سوار کر سیالم اللذین ظلمو ایام قلبین قلبون اللہ مغفر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات العاہیاء منهم والعموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب التعوات انکا علا کل شہین قدیر ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ قلب اللہ کی تلاوت فرما کر سرائی میر کے تمام مرہومین تمام زیدی سعداد جو مرہوم ہو چکی ہے تمام سیان حدر کررار تمام علماء عالم تمام مجتہدین کرام جو مر چکے ہیں اور اسی طرح وہ افراد جن کا کوئی سورہ فاتح پڑھنے والا نہیں ہے سب کی روح کو ایک سورہ فاتح پڑھ دی سورہ